اسلام علیکم میں ہوں شاہر حسول آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ٹی اے کے ڈیوائس ویریفیکیشن سسٹم کے بارے میں جس کے تحت آپ لوگوں کو مسلسل ایس ایم ایس آرہے ہیں کہ اپنے فون کے آئی ایم یا ای نمبر کو ایٹ فور ایٹ فور پر ایس ایم ایس کر کے اپنے فون کا سٹیٹس جان لیجئے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ پی ٹی اے کا یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اور پی ٹی اے نے یہ سسٹم کیوں متعارف کروایا ہے کیا وجہ ہے اور آپ اپنے ڈیوائس کو کس طرح ویریفائی کر سکتے ہو اور جو بھی ریپلائے آئے گا اس سٹیٹس کا مطلب کیا ہے تو یہاں پہ کچھ ریپورٹس ہیں میرے پاس کچھ فگرز ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپفول اور بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے سب سے پہلے بات کریں گے سسٹم کے بارے میں پی ٹی اے نے دی آئی آر بی ایس کے نام سے یہ ایک سسٹم متعارف کروایا ہے جس کے تحت پی ٹی اے بار بار ہمیں بیسج بھیج رہا ہے کہ آپ اپنی ڈیوائس کو ہماری سسٹم سے ویریفائی کروا لیں تصدیق کروا لیں کہ آیا آپ کی ڈیوائز جینین ہے یا نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے کس طرح کرنا ہے بہت ہی سمپل ہے آپ اپنے فون کے ڈائلر پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ ڈائل کریں گے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش جیسے ہی آپ یہ کوڈ اپلائی کریں گے تو آپ کی سکرین پہ آپ کے فون کا آئی ایمی آئی نمبر اپیر ہو جائے گا آئی ایمی آئی نمبر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایک آرگانیزیشن ہے جی ایس ایم اے کے نام سے جی ایس ایم اے کرتی کیا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں ایسی ڈیوائزز منفکچر ہو رہی ہوں جن میں سم لگنی ہوتی ہے ان کے لیے ایک پندرہ ڈیجٹ کا منفرد ایک آئی ایمی آئی نمبر آلوٹ کر دیتا ہے یہ جو آئی ایمی آئی نمبر ہے یہ ہر ایک ڈیوائز کا دوسری ڈیوائز سے مختلف ہوتا ہے تو ایسا ایک نمبر آپ کی سکرین پہ آ جائے گا اس نمبر کو آپ ٹائپ کریں گے اپنے میسیج میں اور بھیج دیں گے 8484 پر تھوڑی دیر بعد آپ کو ریپلائی آ جائے گا پی ٹی اے کی طرف سے جس میں چار سٹیٹس میں سے کوئی ایک سٹیٹس آپ کو بتایا ہوگا وہ چار سٹیٹس کون سے ہیں یا تو بتایا ہوگا آپ کو کہ یور ڈیوائزز کمپلائنٹ یا تو بتایا ہوگا آپ کو کہ یور ڈیوائززز ویلیڈ یا بتایا ہوگا یور ڈیوائزز نون کمپلائنٹ یا بتایا ہوگا یور ڈیوائزز بلوگڈ اگر hey your device is compliant تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلکل بھی فکر نہیں کرنی آپ کی device بلکل genuine ہے آپ کی device کا IMEI نمبر GSMA سے ہی alert کیا گیا ہے اور وہ PTA کے database میں بھی موجود ہے اگر آپ کے پاس reply آ جاتا ہے کہ your device is valid تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو device ہے اس کا IMEI نمبر GSMA سے تو alerted ہے لیکن PTA کے database میں موجود نہیں ہے تیسرا جو آپ کے پاس reply آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے آپ کے پاس non-compliant کا non-compliant کا reply آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو device ہے اس کا IMEI نمبر original نہیں ہے یا تو یہ اس طرح کی اس IMEI نمبر کے اور بھی devices market میں موجود ہیں اور یا پھر یہ جو IMEI نمبر ہے یہ غلط نمبر ہے یہ کسی نے جالی نمبر اس device کو alert کیا ہے یعنی کہ یہ GSMA سے alert ہوا وہ IMEI نمبر نہیں ہے تیسرا چوتھا جو آپ کے پاس آ سکتا ہے blocked your device is blocked اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو device ہے وہ کسی نے کسی illegal activity میں کسی نے کسی غیر قانونی activity میں involve رہی ہے تو ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک reply آ سکتا ہے اور ان reply آنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے reply کہ your device is compliant تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ میں نہیں کرنا آپ کی device بالکل genuine ہے لیکن اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ your device is valid تو اس کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی device کا جو IMEI نمبر ہے وہ GSMA سے تو allotted ہے لیکن PTA کے پاس registered نہیں ہے تو PTA کہتا ہے کہ اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ simply اپنے phone کو جو ہے وہ استعمال کر لیجئے کوئی call وغیرہ کر لیجئے کوئی message کر لیں 20 اکتوبر سے پہلے پہلے تو ہم automatically آپ کی device کو اٹھا کے اس کا status change کر کے اس کو compliant والی category میں ڈال دیں گے تیسرا جو آپ کے پاس reply آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے non-compliant یعنی your device is non-compliant اس صورت میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی جو device ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا IMEI نمبر original نہیں ہے وہ fake IMEI نمبر والی device ہے تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی جو primary sim ہے جو آپ مستقل طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو آپ اپنی اس device میں insert کر لیں اور 20 اکتوبر سے پہلے پہلے اس کو استعمال کر لیجئے جو تو 20 اکتوبر کے بعد PTA آپ کی جو device کی IMEI نمبر ہے وہ آپ کے اس connection نمبر کے ساتھ fix کر دے گا یعنی اس device میں آپ کا وہی connection استعمال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی connection استعمال نہیں ہو سکتا اگر آپ کے پاس reply آ جاتا ہے blocked کا یعنی your device is blocked تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو device ہے وہ کسی نے کسی illegal کسی نے کسی غیر قانونی activity میں استعمال رہی ہے تو آپ اس device کو بالکل بھی 20 اکتوبر کے بعد استعمال نہیں کر سکتے دوستو یہ تو تھی conditions یہ تو تھی وہ status جو PTA کی طرف سے آپ کو reply آ سکتا ہے 8484 پر یعنی 84 84 پر آپ کا جب SMS بھیجیں گے اپنے IMEI نمبر کا تو اس پہ جو reply آئے گا اس کا status کیا ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ نے کرنا کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب میرے پاس یہاں پہ کچھ reports ہیں جو میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دی آئی آر بی ایس کے نام سے ایک سسٹم بنایا ہے پی ٹی اے نے اور اس کے تحت یہ ساری verification ہو رہی ہیں تو میرے پاس ایک report ہے جس کے تحت پی ٹی اے نے 357 ملین ڈیوائسز کو ڈی آئی آر بی ایس سسٹم میں ریزیسٹرڈ کر لیا ہے جس میں سے پی ٹی اے بتاتا ہے کہ 175 ملین جو ڈیوائسز ہیں وہ ہمارے پاس compliant ہیں اور 152 ملین ڈیوائسز ہمارے پاس valid ہیں اسی طرح 28 ملین ڈیوائسز ہمارے پاس non-compliant ہیں یہ ہے total category اب تک کی ڈیوائسز کی جو ڈی آئی آر بی ایس سسٹم میں ریزیسٹرڈ ہو چکے اور ان کا status کیا ہے total جو پی ٹی اے کی report ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی پی ٹی اے نے یہ قدم کیوں اٹھایا دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں میرے پاس ایک اور یہاں پہ figure ہے وہ بھی میں آپ سے share کرنا چاہوں گا پاکستان میں ہر مہینے آٹھ لاگ ڈیوائسز import ہوتی ہیں legally جو legally import ہوتی ہیں جس کا باقیدہ اس کا 30 سے 35% آپ figure نکال لیں وہ ڈیوائسز 30 سے 35% کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً دو لاکھ ڈیوائسز illegally بغیر tax pay کیے پاکستان میں import ہوتی ہیں اب یہ جو ڈیوائسز جو بغیر tax pay کیا آ رہی ہیں ان میں سے بہت ساری ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں جو refurbished ہوتی ہیں اور یہاں آ کے ان کو پھر سے packing waking کر کے بیچا جاتا ہے ان میں سے بہت ساری ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کے IMEI نمبر ایک جیسے ہوتے جن کو بعض میں اگر کسی وجہ سے trace کیا جانا پڑے تو اس کو trace نہیں کیا جا سکتا دوسری چیز یہ ہو گئی کہ یہاں پہ tax نہیں دیا گیا تو ظاہر حکومت کو بھی ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تیسری چیز یہاں پہ جو end consumer جو user ہے devices کا ان smart phones کا یا tablets کا ان کا جو user ہے اس کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ ایک refurbished device استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کس قسم کی کس مایار کی device استعمال کر رہا ہے دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو system launch یہ جو system متعارف کروایا ہے PTA نے اس سے snatching پر بھی بہت بڑے پیمانے پر قابو پایا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ IMEI نمبر سے جو devices کنٹرول کیا جا رہا ہے تو اس کے تحت snatching پر بہت بڑے level تک کمی آ جائے گی وہ تو تقریباً ختم ہی ہو جائیں گے کیونکہ وہ کوئی خریدے گا ہی نہیں ان کی restriction نہیں ہوگی پی ٹی اے پہ تو ظاہر ہے وہ جب اگر کوئی خرید بھی لے گا تو اس میں اپنی sim نہیں ڈال سکتا اس کو استعمال نہیں کر سکتا وہ بیکار ہے تو اس لیے وہ بھی چیز ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ ساری چیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو پی ٹی اے کے ڈی جی سرویسز ہیں ان کا ایک statement بتاؤں پی ٹی اے کے جو ڈی جی سرویسز ہیں وہ کہتا ہے کہ بیس اکتوبر تک کوئی بھی ڈیوائز اگر پی ٹی اے کے نیٹورک میں آ گئی تو وہ بلوک نہیں ہوگی میری بات کو سمجھے گا یعنی بیس اکتوبر تک اگر آپ نے ایٹ فور ایٹ فور پر ایس ایم ایس کر دیا آپ کو reply آ گیا ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ان چاروں میں سے کسی کوئی بھی status آپ کا reply آ گیا اور وہ جو ڈیوائز ہے آپ کی وہ پی ٹی اے کے نیٹورک میں شامل ہو گئی تو وہ پھر بلوک نہیں ہوگی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ایک ڈیٹیلڈ انفورمیشن میں اس پہ ویڈیو نہیں بنانے والا تھا کیونکہ بہت ساری ویڈیو بن گئی ہیں یوٹیوب پہ لیکن جو میرے پاس یہ figures تھے اور جو میرے پاس جو ریپورٹس تھی یہ انفورمیشن کسی نے نہیں دی تھی یہ آپ لوگوں کو دینا ضروری تھا اور یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ پی ٹی اے یہ عمل کیوں کر رہا ہے اس کی پیچھے کیا وجہ ہے تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہے سمگلڈ جو فونز ہیں وہ بند ہو جائیں گے باقاعدہ verified approved فون ہمیں ملیں گے ہمارے ملک میں یقیناً وہ اچھے مایار کے ہوں گے یقیناً اس کی وارنٹی بھی ہوگی جو ہم ہمیں بعد میں کلیم کرنے میں آسانی ہوگی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کا لائک ضرور کر لیجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے اللہ حافظ